برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میتبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم چاند کے بارے میں کہانی پڑیں گے آپ کو پتا ہے کہ چاند روز ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ پہلی شید بتاؤ کہ قرآن میں ایک صورت ہے جس کا نام سورہ الکمر ہے یعنی چاند عربی میں چاند کو کمر کہتے ہیں اور اس کی پہلی آئت ہے قریب آبی گھڑی قیامت کی اور پھٹ کیا چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا چاند جو ٹوپے میں ہو گیا تھا کیا آپ نے کبھی چاند کو غور سے دیکھا ہے آپ دیکھیں کہ وہ رات کو آسمان پر چمکتا ہوا کتنا خوبصورت لگتا ہے اور وہ حلال سے شروع ہو کہ پورا چاند تک چلا جاتا ہے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے یعنی سورج کی تو اپنی روشنی ہے چاند کی روشنی منقص ہوتی ہے سورج کی روشنی سے اور سورہ یونس میں اللہ تعالی نے قرآن میں چودہ سو سال پہلے یہ آیت آئی کہ وہ بھی تو ہے شمسہ زیاء والکمرہ نورہ دور فرق لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ زیاء اپنی روشنی کو کہتے ہیں نور جو کئی اور سے روشنی لیتا ہے اور پھر اس سے ہم گنتی سالوں کی اور مہینوں کا حساب رکھتے ہیں اور اللہ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں پھر چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھونتی ہے یعنی ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے چاند زمین کے گرد گھونتا ہے اور زمین سورج کے گرد اور سورہ یاسین میں آتا ہے نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر اور سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے اور اس وجہ سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے آپ کبھی دھوپ میں کھڑے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا سایہ جو ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے تو اسی طرح جب ایسا ہوتا ہے تو چاند روشن نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ چاند کو گرین لگ گیا ہے آپ نے اکثر چودویں کو دیکھا ہوگا جب چاند گرین لگتا ہے تو فل مون جو ہوتا ہے پورا چاند وہ کالا ہو جاتا ہے روشنی مان پڑ جاتی ہے اور سورہ یاسن میں آتا ہے اور مقرر کر دی ہم نے اس کے لئے مز لیں یہاں تک کہ وہ ان میں سے گزرتا خجور کی شاف کی طرح باریک ہو جاتا ہے پھر سورہ راب میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اللہ تعالی نے تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ نے آسوانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے اور پھر وہ جلوہ فرما ہوا اپنے تخفل اور ہر ایک اس نے پابند کیا قانون کا آفتاب اور مہتاب کو ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں میرے اور آپ کے لئے کہ اس سے ہم اپنے رب سے ملکات کا یقین کر لیں کہ میرا رب حکمت والا ہے علیم ہے پھر ہمیں بھی ایک دن اللہ سے ملنا ہے تو اس لئے اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑیں اب یہ ہے الفاظ کو تلاش کریں یہ نیچے جملے دیئے ہوئے ہیں اوپر چاند روشنی سایہ روشن الفاظ ہیں ویڈیو یہاں پہ روکیں نیچے جملے کچھ سے پڑھیں اور جو یہ چار الفاظ ہیں ان کے گفت دائرہ بنائیں اب آپ دیکھ لیں کہ روشنی چاند روشن اور سایہ یہ جملوں میں استعمال ہوئے ہیں اب آپ کے سامنے ارکان ہیں آپ نے ان کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں اب ویڈیو یہاں پہ سٹوپ کریں کاپی پینسل لیں ارکان کو ملا کر الفاظ دیکھیں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں شاباش تو یہ پہلا ہے دیکھا روشنی چمک اور زمین اب ہم کچھ سوالوں کے سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس نظم میں آپ نے ان کے جواب بھی پڑھوں گے کہانی میں چاند کس کے گرد گردش کرتا ہے تو چاند جو ہے زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے اگلا سوال ہے کس کی روشنی سے چاند روشن ہو جاتا ہے سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ چاند پھر پڑتی ہے وہ منقص ہو کر زمین کی طرف آتی ہے اس طرح ہمیں جب سورج چھپ جاتا ہے تو ہمیں چاند روشن لگتا ہے جب چاند روشن نہیں رہتا تو ہم کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے تو اس کی روشنی نہیں پڑتی تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں چاند گرین لگ گیا ہے اب یہ آپ کے سامنے الفاظ اور متزاد ہیں آپ ان کو آپس میں ملائیں اور یہ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں یہ پیچھلے اسواق میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں آئے ایک طرح سے یہ دہرائی ہے آپ کی تو یہ ہے رات اور دن زمین اور آسمان اور روشنی اور تاریخی امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں